انڈسٹریالیزیشن جو ہے اس کی ہم کاؤزز دیکھیں گے اور اس کی امپیکٹ دیکھیں گے جو سیول وار کے بعد انڈسٹریالیزیشن کا اس کو ٹکنالوجی کا ریولیشن بھی کہتے ہیں تو اس کے اندر واس نیچرل ریزورسز ان کے پاس آگے تھے چونکہ ویسٹ ویڈ مومنٹ ہوئی تھی بہت زیادہ کول آئل میٹل ٹیمبر یہ ساری چیزیں ہوگی تھی سائنٹیفک انوینشن بہت زیادہ ہوئی تھی سیونٹی سکس میں جو ہے ایٹین سیونٹی سکس میں گرام بیل نے ٹیلی فون اجاہد کر دیا سیونٹی نائن میں ایڈی سین نے بلہ بے جاہد کر دیا انیس سو تین میں رائیڈ برادر جو ہے انہوں نے وہ ایروپلے نے جاہد کر دیا تو سرانسپورٹ سسٹم جو ہے وہ یہ بیس بیسمر پروسس جو ہے یہ انٹروڈیوز ہوا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ ہائی کوالٹی سٹیل کو جو ہے وہ پروڈیوز کرنا بہت آسان کر دیا تھا اس نے تو اس کی وجہ سے زیادہ سٹیل پروڈیوز ہوئی پھر زیادہ رین روڈ جو ہے ان کی وہ پٹنیاں جو ہے اسی سے بچھانی ہوتی تھیں تو زیادہ جو ہے انڈسٹیلیشن میں اس نے ہیلپ کیا ٹرانسپورٹیشن میں پاپولیشن گروہ جو ہے وہ بہت بڑھ گئی تھی تو اس کے بعد جو ہے اس کی وجہ سے زیادہ ان کی نیٹس تھی پھر زیادہ مینفیکشن کی ضرورت پڑی کونسٹنٹ لیبر سپلائی جو ہے وہ امیگرینٹس آ رہے تھے عورتیں بچے سب ہی آگے اس کے اندر لگ گئے تھے اسی کی وجہ سے بھی آگے وہ یہ بابل بھی ورسٹ ہو گیا تو کونسٹنٹ لیبر سپلائی ہو گیا ایبسنس آف ٹیریف جو ہے وہ بیٹوین سٹیٹس سٹیٹس نے اپنے اندر ٹیریف ختم کر دیا تھا تو اس لئے اور آسان ہو گیا گورنمنٹ نے بھی بہت سپورٹ کی تھی جو ریلوڈ بچھا رہے تھے وان تھرڈ جو ہے اس کا گورنمنٹ بے کرتی ایمپیکٹ کیا ہے تھے انڈسٹری ریلیشن کے جوب جو تھی وہ بہت خطرنا یعنی بڑی کرول تھی بہت چودہ چودہ گھنٹے سولہ سولہ گھنٹے جو ہے وہ کام کرنا پڑتا تھا سکیل لیبر ریکوائیر تھی تو اس وجہ سے جوب لیسنس بھی بہت زیادہ ہوئی کیونکہ اب تو ٹکنالوجی آگی تھی وہ مشین کو چلانے باری سکیل لیبر چاہیے پھر ریلوڈ ایکسپینشن جو ہے اس نے لینڈسکیپ پورا بدل دیا پورے گھر یعنی ہر جگہ ریلوڈ بچھوئی تھی ہاؤس اوڈ گوڈ جو ہے وہ اب فیکٹریز میں بننے لگ گئی تھی تو انڈسٹری انکریز میڈل کلاس جو ہے میڈل کلاس زیادہ ہوگی اربنائیدیشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوگی لوگ گاؤں دیاتوں سے اٹھ کے شہروں میں آکے تو انڈسٹریز زیادہ کمانے کے لیے آگے وومن امپاورمنٹ ہوئی کہ وومن نے بہت زیادہ اس کے اندر ہی سری ہے چیلڈرن بھی اس کے ساتھ ہی تھے تو بگ بزنس منوپلی اس کے اندر شروعی رابر بیرنز ایٹی نائنٹین اس کے اندر ہوریزنٹل انٹیگریشن جو ہے وہ بزنس کرتے تھے اس کا ہم آگے دیکھتے ہیں کس طرح کرتے تھے وہ سٹینڈر آئل کمپنی اور ان کا تو پبلک کمپنیز جو ہیں پہلی دفعہ کمپنیز جو ہیں پبلک گئی تو یعنی آئی پی او شیئر جو ہیں پبلک کیے تو اس طرح وہ اور زیادہ ایکسپینڈ ہوئی شیئرز آئے پھر اسی وجہ سے سٹاک مارکٹ کریش کرے گی آگے جا کے شکریہ شکریہ شکریہ